دن آدھا سپورٹس راؤنڈ اپ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے وشاقہ پٹنم سے یہ خبر ہے کہ ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ایک سو چھے رنوں سے ہرا کر پانچ ٹیسٹ میچوں کی سریز میں ایک ایک کی برابری کر لی ہے شاندار طریقے سے جیسے کہ امید کی جا رہی تھی تین سو نینیانوے رنوں کا حدف ملا تھا اور چوتھے دن انگلینڈ کی پوری ٹیم اپنی دوسری انگلینڈ میں صرف دو سو بانوے رن بنا کر آؤٹ ہو گئی جس کا سبب ایک بڑی جیت حاصل ہوئی ہے ٹیم انڈیا کو ایک سو چھے رنوں کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ٹیسٹ میچ جو کہ ہیدر آباد میں کھیلا گیا تھا وہاں ٹیم انڈیا کے اٹھائیس رنوں سے ہار ہوئی تھی لیکن شاندار واپسی کرتے ہوئے ایک سو چھے رنوں کی ایک بڑی جیت حاصل کی ہے اور دوسری انگلینڈ میں جیسے کہ امید کی جا رہی تھی کہ زیادہ مضاہمت نہیں کر پائے گی انگلینڈ کی ٹیم تو پوری ٹیم انگلینڈ کی دوسری باری میں صرف دو سو بانوے رن بنا کر آؤٹ ہو گئی اور ایک مرتبہ پھر اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے گینبازوں نے بہترین مظاہرہ کیا اور ان میں جسپریت بمرا جنہوں نے شاندار طریقے سے پہلی انگلینڈ میں چھے وکٹ لیے تھے ایک مرتبہ پھر تین وکٹوں کے ساتھ انہوں نے اس ٹیس میچ میں اپنی وکٹوں کی مجموعی تعداد نو کر لی تو دوسری انگلز میں ان کے ساتھ ساتھ روین چندرن اشوین بھی کامیاب گینباز رہے انہوں نے بھی تین وکٹ لیے اور جبکہ اگر دیکھا جائے تو مکیش کمار پلدی پیادو اور اکسر پٹیل کو بھی ایک ایک وکٹ حاصل ہوا تو پوری ٹیم کو آؤٹ کیا دو سو بانوے رنوں پر اور دوسرا ٹیس میچ ٹیم انڈیا نے اپنے نام کر لیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہندوستان نے ایک زبردست و لیڈ حاصل کی تھی پہلی انگلز کی بنیاد پر جس میں یہ شسوی جائسوال نے پہلی انگلز میں شاندار دوہرہ سیکڑا لگایا تھا اور پھر دوسری انگل میں ہندوستان کے لیے شبمن گل نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے سنچوری بنائی تھی جس کے سبب یہ لیڈ حاصل ہو سکی اور تین سو نین آنوے ایک بڑا سکول لگ رہا تھا کیونکہ چوتھی انگلز کھلنا آسان نہیں ہوتا ہے اور انگلینڈ کی ٹیم دور دور تک بھی نہیں پہنچ سکی اور دوسری انگل میں دو سب آنوے رنوں پر ہی آؤٹ ہو گئی اور اس طرح سے اب پانچ ٹیس میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر ہو گئی تو آج کے اسپورٹس آنڈ اپ میں بس اتنا ہی